اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کس کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر اس امت کے لیے آئے تھے آپ دین اسلام کی تعلیم کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانے کے لیے آئے تھے تو ظاہر ہے آپ کا جو کردار ہوگا آپ کے جو عامال ہوں گے آپ کے جو اقوال ہوں گے آپ کے جو افعال ہوں گے رحم و کرم پر ہی ہوں گے اور ہر ان چیز سے منع کیا جائے گا یا آپ خود بچے ہوں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا وَمَا رَسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت کا سامان بن کر آئے تھے آپ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں صرف فائدہ پہنچائیں رحم و کرم کا معاملہ کریں اگر اس پس منظر میں ہم کچھ مثالیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر کے رحم و کرم کا معاملہ کر کے وہ دنیا والوں کو یہ بتاتے تھے اور خود صاحبِ مسئلہ کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہم صرف رحم و کرم کے لیے آئے ہیں ہم رحمت بن کر آئے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے اور عذیت دینے کے لیے نہیں آئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ کے سامنے جو لوگ تھے وہ سب کے سب آپ کے دشمن تھے آپ کو تکلیفیں دینے والے عذیتیں دینے والے نقصان پہنچانے والے صحابہ اکرام کو شہید کرنے والے اور نجانے کیا کیا ظلم کیا تھا سب موجود تھے لیکن اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی